بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ناظرین اکرام اگر گھر کے اندر ناچاکی ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی رہتی ہے ساس بہو کے درمیان لڑائی رہتی ہے یا گھر کے دیگر افراد کی آپس میں نہیں بنتی بہن بائیوں کا آپس میں لڑائی جگڑا رہتا ہے یا گھر کے اندر کسی بھی وجہ سے آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہیں یا نفرت پیدا ہو گئی ہے یا جدائی ہو گئی ہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ چند دنوں کے اندر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا جتنی بھی نفرتیں ہوں گی جتنی بھی لڑائی جگڑے ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور گھر والوں کے درمیان پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا وظیفہ یہ ہے کہ جمعت المبارک کے دن ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر کھانے کے نمک پر دم کر لینا ہے اور اس نمک کو گھر میں رکھ لینا ہے اور گھر کے اندر جو کھانا وغیرہ پکتا ہے یا اس کے علاوہ نمکین چیز جو گھر کے اندر بنتی ہے تو آپ لوگوں نے وہ نمک اس کے اندر ڈال کر تمام گھر والوں نے وہ کھا لینا ہے مثال کے دور پر گھر کا جو کھانا بنتا ہے اس نمک کو اس کھانے کے اندر استعمال کریں تو جب تمام گھر والے اس کھانے کو کھائیں گے تو ان کے درمیان جو ناچاکیاں ہوں گی جو لڑائی جگڑے ہوں گے یا جو نفرتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا اور لڑائی جگڑوں کی بجائے آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے جمعہ کے دن ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کو کھانے کے نمک پر دم کر لینا ہے اور پھر اس نمک کو اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کا گار خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے